اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو دیکھئے ایک ویڈیو اس وقت ایک مولانا ہے اس کا بہت زیادہ فینڈنگ میں ہے جس کو میرے پیارے بھئی نامنی ہاتھ مولانا کہا جاتا ہے اور جو ہے نامنی ہاتھ مسلمان کہا جاتا ہے سب سے پہلے آپ اس کا ویڈیو دیکھیں اس کے بعد کچھ پبلک لوگوں سے جو ہے بات چیت کیا ہے نیوز انکر نے نیوز والے نے اور میرے پیارے بھائی کہا ہے کہ دیوبند کے اندر جو ہے جو مندر بن رہا ہے اس میں اس کے حوالے سے دیوبند مرزا کے اندر جو ہے رام نام کا جات کیا جائے گا اور آپ لوگ اس پر کیا کہتے ہیں یہ بہت ساری باتیں ہیں غیرال میں زیادہ کوئی بات نہیں کرنے والا آپ جو ہے پہلے اس ایک مولانا کو سن لیجیے اس کے بعد ہم کچھ ویڈیو اور دکھائیں گے اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں کہ من کر کے بتانا ہے آپ کو میں سبھی رام مندر کا اتھاٹن ہے تو میرے سبھی مسلمانوں سے اپیل ہے کہ وہاں زیادہ سے زیادہ پہنچے 22 جنوری کو اور یدی نہیں وہاں جا پاتے ہیں تو اپنے گھروں پر اور مندروں میں مسجدوں میں درگاؤں پر رہ کر جو ہے وہ سری رام جے رام جے جے رام جے جے رام کا جاپ کرے کم سے کم گیارہ بار اور شام کو پانچ دیب جلائے اپنے گھروں پر بھی اور مسجدوں میں بھی درگاؤں میں بھی رام جن جن میں ہے کن کن میں ہے ہر جن ہر کن رام سے ہے رام سب کے ہیں اور شری رام ہم سب کے پروش ہیں ہم سب ان کے ونسج ہیں اور جو شری رام کے مندر کا اتھاٹن کے مندر کا ویروت کرتا ہے یا شری رام کا ویروت کرتا ہے وہ بھاگتی نہیں ہو سکتا دوستو یہ ہے مشرف نام نیات مولانا نام نیات مسلمان ٹھیک ہے درگاؤں مسجد اور وغیرہ وغیرہ ساری جگہوں پہ یہ کام کیا جائے یہ جو ہے معاملات انجام دیے جائے جنابے والا نے اس طرح کا جیسے بیان دیا انیوز والے نے جو ہے اس کو جو ہے فیلانا شروع کر دیا اور لوگوں سے بھی سوال کرنا شروع کر دیا تو آئیے دیکھتے ہیں لوگوں سے جب سوال کیا گیا تو لوگوں نے کیا جواب دیا آئیے دیکھتے ہیں جیسا کہ یہاں پر ٹائٹل بھی دیا گیا ہے رام بندر رام لیلا کی پرانا پرچس پہلے یہ ہے دیوبندھ کے مسلمانوں کا پلان ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے ایک ویڈو کا ٹائٹل دیا گیا ہے آپ دیکھیں پہلے میں آپ کو ٹائٹل کا سکریون سوٹ دیکھا دیتا ہوں آپ دیکھ لیے تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں جور بولنا ہوں آپ سکریون سوٹ دیکھیں اور پھر کچھ باتیں میں آپ لوگوں کو جو لوگوں سے پوچھی گئی ہیں سوال کیا گیا کہ وہ میں آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں آپ دیکھیں کیا چل رہا ہے بھائی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنا دماغی سنتولن کھو بیٹھے ہیں انہیں اپنے دماغی چیک اپ کرانا چاہیے مسلمان کسی بھی قیمت پر اس طرح کے کام نہیں کر سکتے یہ جو ہندو کرتے ہیں فلا رہے فلا نہیں گنا وہ ہو رہا وہ ہو رہا وہ اس جو جائے ہم کچھ کہن سکتے ہیں بس نہیں دیوبندھ میں کیا زیاری ہوگی دیوبندھ میں کوئی زیاری نہیں ہے دیوبندھ میں دیوبندھ سے مسلم راجت کے منچ کے جلا سوجک راو مشرف علی نے مسلمانوں سے اپیل کر کہا ہے کہ وہ ہے مندر مسجد درگاہ کے اندر رام کا جاپ کرے گیرہ بار اور دیب جلائی اس کو لے کر دیوبندھی علماء کیا کہتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں سب سے پہلا پوچھتے ہیں راو مشرف علی کے بیان کو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنا دماغی سنتولن کھو بیٹھے ہیں انہیں اپنے دماغی چیک اپ کرانا چاہیے مسلمان کسی بھی قیمت پر اس طرح کے کام نہیں کر سکتا مسلمان کو ہمیں پوری مجھے پورا اختیار ہے میں سمیدان کے تحت مجھے اختیار ہے کہ میں اللہ اللہ کروں اللہ اکبر کو ہوں جو بھی کرنا ہے میں اپنے درم کو کسی بھی طرح اپنے حساب سے مانو راو مشرف علی کوئی حیثیت نہیں رکھتے مجھے ہمیں یہ بتانے کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے بلکل نہیں کرے گا ہندوستان میں کہیں بھی ایسا کام نہیں ہوگا ہر آدمی کو اپنا اختیار ہے آپ کو اختیار ہے آپ رام رام کرو آپ کو اختیار ہے جو بھی نارے لگاؤ آپ ہر دھرم کے نماننے والوں کو اپنے اختیار ہے کسی بھی قیمت پر کسی کو بازیں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو دھرم اپنا ماننا ہے اپنے طریقے سے کسی بھی طرح دھرم کے کام کو کرنا چاہیے میرا نام آری صدقی ہمارے ساتھ اور بہت سے لوگوں جن سے جانتے ہیں آپ کے نام محمد ڈانی جی رام مندر کو لے کر ترے ترے کے چرچے ہو رہے ترے وعدے کی جانے اس کو لے آپ کیا کہیں گے ابھی کچھ بیان آ رہے ہیں کہ مسلم جو ہے دیپ جلائے رام جاپ کرے اس کو لے کہا ہم تو اپنے دھرم پہ رہیں ہوں گے جو ہمارا دھرم کہتا ہے جو ہمارا مذہب کہہ رہا ہے ہم اس پر ہی ہم کو اسی پر ہم چلیں گے کوئی کشی کہتا ہے اس سے ہمیں کوئی بکس ہوگار نہیں جس طریقے سے رام مندر کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے جس طرح کا محول کہتا ہے اس کو کیا کہیں گا جو ہمارا علماء کہیں گے وہ کریں گے تو علماء کچھ کہا بھی تک نہیں بھی کچھ نہیں ہے کوئی کسی طریقے کو تیاری یا کوئی روز یا کچھ نہیں ہے ابھی کچھ نہیں ہے آپ کچھ کہیں گے ہم نہیں ہے رام مندر کو لے کر جس طرح پھیلے جا رہی ہے مسلم ایک مجھے راو مصرح پلی ہیں ان کا کہنا ہے کہ مسلم جو ہے رام کا جاپ کر رہے گیارہ بار دیپ جلائے مندر میں مسجد و درگامش تو آپ کیا کہیں گے یہ ہونا تو چاہیے نہیں غلط بات ہے جو یہ بات پھیلائی جا رہی ہے رام مندر کو لے کریں تو محترم سامین حضرت آپ نے جو ہے مکمل ویڈیو باش کیا اور دیکھا یہ شریف اور شریف جو ہے ایک عفا ہے اور وہ جو ملانا نے جو بیان دیا ہے اس کی کوئی جو ہے اوقات نہیں ہیں اسلام کے معاملات میں حالانکہ اس نے اپنے آپ کو جوڑا ہے جو بند وغیرہ سے اپنے آپ کو ملانا کہتا ہے ملانا کا چچل وغیرہ لگا کے رکھتا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کی کوئی بھی اوقات نہیں ہے یہ دہائے دن نیو چینل پر یا ادھر ادھر بولتا رہتا ہے بھوکتا رہتا ہے کوئی مطلب نہیں ہے کسی سے سمجھ رہے ہیں میرے بھائی تو جو ہے سمجھ لیجئے کہ یہ ایک طرح سے جو ہے ایک عفا ہے لیکن نیو چینل والے جو ہے اس کو بہت تیزی سے لے رہے ہیں اور ادھر سے ادھر جو بھی مسلمان لو ہیں ان سے سوال وغیرہ کر رہے ہیں بلکل زائر سی باتیں بھائی ہم کسی کو فوس نہیں کر سکتے آپ یہ کرنے وہ کریں کیونکہ یہ آپ کرتے ہیں آپ کریے ہم آپ کو ممنہ نہیں کرنے آتے آپ کو روکنے نہیں آتے ٹھیک ہے تو یہ بھی صحیح بات ہے ہم کسی کو کوئی فوس نہیں کر سکتے ہیں کوئی دباؤں نہیں ڈال سکتے ہیں کہ آپ کرے ہی ٹھیک ہے تو فیلحال آج کی اس ویڈیو کا ہم یہی فرستدام کرتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ من کر کے بتائیں اسکین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تیل کی شیشیاں ہیں اس کے ساتھ یہ مازون ہے میرے بھائی یہ بہت اچھی چیزیں بہت بہتین چیزیں میرے پیارے دوست ہو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہتا ہوں دیکھئے یہ بالوں کے لیے ہے بال ٹوٹ رہے ہیں جھڑ رہے ہیں گر رہے ہیں گن جائے اگر یہ ساری دکھتے ہیں آپ کو یا آپ کے جوہیاس پروس میں یا آپ کے رشتہ دار وغیرہ میں تو یہ ایک نمبر پہ آپ سمپرک کریں پوری جانکاری نمبر پہ آپ کو مل سکتی ہے اور جہاں پر آپ موگونا چاہیں گے وہاں پر اس کو جو ہے بھیب دیا جائے گا ٹھیک ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ